قَالَ وَيَرْمُلُ فِي السَّلَاسِ الْأُولِ مِنَ الْأَشْوَاتِ وَالْرَمَلُ أَنْ يَهُزَّ فِي مِشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَطَّرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ وَذَلِكَ مَعَلِ الضِّبَاعِ وَكَانَ سَبَبُهُ اِظْهَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ حِينَ قَالُوا اَظْنَاهُمْ حُمَّا يَسْرِبَ ثُمَّ بَقِيَ الْحُقْمُ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَهُ بھئے گزشتہ سبق میں حج کا طریقہ چل رہا تھا ذکر ہو رہا تھا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حاجی مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو پھر ابتداء جو ہے مسجد الحرام سے کرے وہاں مسجد الحرام میں چلا جائے اور پھر طواب کی ابتداء حجرِ اسود سے کرے گا اور اس سے پہلے استباع کر لے یعنی دائیں کندھے کو ننگا کر لے اور اس کے بعد حجرِ اسود کا استلام کرے اگر ممکن ہو اگر استلام ممکن نہیں تو پھر استقبال کر لے اس کا یعنی اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور تکبیر و تحلیل وغیرہ کہے بھئی اب آپ کو آگے بتلا رہے ہیں وَيَرْ مُلُفِ السَّلَاصِ الْأُوَلِ مِنَ الْأَشْوَاتِي اور رمل کرے گا پہلے تین چکروں میں وَيَرْ مُلُفِ السَّلَاصِ الْأُوَلِ مِنَ الْأَشْوَاتِي چکروں میں سے جو پہلے تین ہیں ان میں وہ رمل کرے گا رمل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس طرح وہ پہلوان اکھاڑے میں اترنے کے بعد فخر و تکبر کے ساتھ اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کندھے ہلاتے ہوئے پورے اکھاڑے کا جس طرح چکر لگاتا ہے اس طریقے سے چلنا جو ہے یہ رمل کہلاتا ہے بھئی یہی صاحبِ ہدایہ بھی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْرَمَلُ أَنْ يَحُزَّ فِي مِشْيَتِهِ الْكَتِ فَإِنِ حَضَّ يَحُزُّ کے معنی حرکت دینا اور رمل یہ ہے اَنْ يَحُزَّ کہ وہ حرکت دے فِي مِشْيَتِهِ اپنے چلنے میں اپنی چال میں الْكَتِفَإِنِی کندھوں کو بھئی کہ چلتے ہوئے وہ کیا کرے اپنے دونوں کندھوں کو حرکت دے گا دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلے کَلْ مُبَارِزِ جیسے کہ مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے يَتَبَقْتَرُ بَيْنَ الصَّفَإِنِ تَبَقْتُر کہتے ہیں اترا کر چلنا یعنی تکبر اور فخر کے ساتھ اتراتے ہوئے چلنا یہ ہے تبختر بھئی کَلْ مُبَارِزِ يَتَبَقْتَرُ بَيْنَ الصَّفَإِنِ جیسے کہ مقابلہ کرنے والا فخر و تکبر کرتے ہوئے چلتا ہے دو صفوں کے درمیان وَذَلِكَ مَعَلِ الصِّبَاعِ اور یہ رمل استباع کے ساتھ ہوگا کہ پہلے سے کیا کیا ہو استباع کیا ہو اور ساتھ رمل اب کرتا جائے گا اور پہلے تین چکروں میں میں نے بتلایا یہ سنت ہے بھئی اور اگر ان میں رہ جائے بھول جائے تو بعد والے چکروں میں رمل نہ کرے کیونکہ بعد والے چکروں میں رمل مسنون نہیں ہے وَقَانَ سَبَبُهُ اِذْحَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِقِينَ جلت کہتے ہیں بھئی ہمت اور بہادری کو اور اس کا سبب جو ہے اس رمل کا سبب جو ہے اِذْحَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِقِينَ بہادری ظاہر کرنا تھا للمشْرِقِينَ مشْرِقین کے لئے حینہ قالو جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا اَوْنَاهُمْ حُمَّا يَسْرِبَ یسرب یاد رکھئے یہ مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ شہر یسرب کہلاتا تھا اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو یہ مدینہ نبی کے نام سے مشہور ہوا مدینہ کا معنی شہر مدینہ نبی یعنی پیغمبر کا شہر نبی کا شہر اور پھر اب مختصر ہو کر مدینہ ہی اس کا نام پڑ گیا تو جس وقت مشرقین نے کہا تھا کہ اَوْنَاهُمْ حُمَّا يَسْرِبَ حُمَّا کہتے ہیں بخار کو اَوْنَا کے معنی کمزور کر دینا جب مشرقین نے کہا تھا اَوْنَاهُمْ حُمَّا يَسْرِبَ کہ ان مسلمانوں کو یسرب یعنی مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے پہلے مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا ابتدا کے اندر بہت بخار والا تھا اور یہ مرض وہاں بہت زیادہ تھا پھر جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا تو یہ جو مسلمان تھے ان میں سے افسر یہیں سے حجرت کر کے گئے تھے تو جب اب عمرے کے لئے آئے ہیں تو وہ مشرقین نے کیا مشہور کر دیا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے تمام مسلمانوں کو پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا کہ اس طرح فخر و تقبر سے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے چلیں بھئی کیا کہ ان پر رعب تاری ہو جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ قوی ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں وَقَانَ السَّبَبُهُ اِذْحَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِقِينَ اور اس رمل کا سبب مشرقین کے لئے مشرقین کے سامنے جو ہے وہ اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے یسرب کے بخار نے سُمَّ بَقِيَ الْحُکْمُ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِي پھر اس کے بعد حکم باقی رہا جبکہ سبب ختم ہو گیا تھا فِي زَمَنِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی وَبَعْدَهُ اور آپ کے بعد بھی بھئی یہ اس وقت تو رمل کا مقصد کیا تھا مشرقین کے سامنے اپنی قوت کا اظہار تھا پھر تو سبب ختم ہو گیا وہ ایک ہی مرتبہ ضرورت پیش آئی وہ سبب دوبارہ تو نہیں تھا پھر تو کیونکہ دوسری دفعہ حضور علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر تشریف لائے اس وقت تو مکہ میں مشرقین تھے انہی مکہ فتح ہو چکا تھا بھئی لیکن پھر بھی اس موقع پر حضور علیہ السلام نے رمل فرمایا بھئی اسی طرح بعد میں خلقہ راشدین وغیرہ بھی کیا کرتے تھے رمل کرتے تھے بھئی تو دیکھئے سبب ختم ہو گیا تھا اگرچہ لیکن حکم پھر بھی باقی تھا بھئی یہ معنی ہے کہ سُمَّ بَقِيَ الْحُقْمُ بَعْدَ زَوَالِ سبب بھی پھر حکم باقی رہا سبب کے زائل ہو جانے کے بعد بھی فِي زَمَنِ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور علیہ السلام کے زمانے میں وَبَعْدَ حُورَاتْ کے بعد بھی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيَمْشِي فِي الْبَاقِ عَلَى هِينَتِهِ ہینت ان کے معنی ہیں آرام سے آہستہ سے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيَمْشِي فِي الْبَاقِ عَلَى هِينَتِهِ اور چلے وہ تواف کرنے والا فِي الْبَاقِ باقی چکروں کے اندر عَلَى هِينَتِهِ اپنے آرام پر اپنے آرام پر چلے اپنے آرام سے یعنی اتمنان سے چلے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے اور باقیوں میں اتمنان سے اور وقار سے چلتا رہے بھئی عَلَى ذَلِكَ تَفَقَ رُوَاتُ نُسُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس پر اتفاق کیا ہے حضور علیہ السلام کے حج کو روایت کرنے والوں نے نسخ عبادت کو کہتے ہیں اور یہاں کونسے عبادت مراد ہے حج کی عبادت و حج مراد ہے تو اس پر اتفاق کیا ہے رُوَاتُ نُسُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور علیہ السلام کے حج کو روایت کرنے والوں نے وَالْرَمَلُ مِنَ الْحَجْرِ الْحَجْرِ اور رمل جو ہوگا حجرِ اسود سے لے کر حجرِ اسود تک ہوگا یعنی سارے چکر میں رمل کیا جائے گا تو پہلے تینوں چکروں میں سارے سارے چکر میں کیا کیا جائے گا رمل کیا جائے گا دراصل یہاں اور بھی روایت ہے بعض نے لکھا کہ رمل جو ہے وہ حجرِ اسود سے لے کر رکنے یمانی تک ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حجرِ اسود سے تواف شروع کیا جائے جب انسان بیت اللہ کے گرد گھونتا ہوا پھر حجرِ اسود کے پاس پہنچنے لگا ہے تو حجرِ اسود سے پہلے جو آخری کونہ آئے گا یعنی جس کے بعد اب کونسا کونہ آ رہا ہے حجرِ اسود والا تو یہ جو آخری کونہ ہے حجرِ اسود سے پہلے یہ رکنے یمانی ہے بھئی یہ کیا ہے رکنے یمانی تو بعضوں نے لکھا کہ صرف یہاں تک رمل ہے پھر رکنے یمانی سے حجرِ اسود تک آرام سے چلے گا بھئی وہ تواف کرنے والا پھر حجرِ اسود سے رمل شروع کرے گا رکنے یمانی تک پھر رکنے یمانی سے حجرِ اسود تک اتمنان سے چلے گا لیکن صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ وَالْرَمَلُ مِنَ الْحَجَرِ الْحَجَرِ کہ رمل جو ہے وہ حجرِ اسود سے لے کر حجرِ اسود تک ہو گئے یعنی پورے چکر میں ہو گا وَالْمَنْقُولُ مِنْ رَمَلِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ یہی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمل سے فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ قَامَ اگر حجوم کریں اس پر لوگ رمل میں قامہ تو وہ کھڑا ہو جائے فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَقًا پس جب پالے کوئی راستہ رملہ تو پھر رمل کرے بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے مسنون طریقہ یہ ہے لہذا اگر حجوم بڑھ جائے اور یہ رمل نہ کر سکے تو پھر ٹھیر جائے روک جائے پھر جب حجوم کم ہو جائے پھر اسی طرح رمل کرتے ہوئے چل پڑے تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے سنت طریقے پر تواف ہو جائے لہذا حجوم زیادہ ہو جائے رمل کی جگہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اب اتمنان سے چلے بلکہ کیا کرے ٹھیر جائے انتظار کر لے انتظار کر لے لیکن بھئی اب اس پر عمل بڑا مشکل ہے بھئی بڑا مشکل ہے سمجھ میں آیا بھئی تواف میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اتنا حجوم ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور اب تو رکنا رکنا موت کو دعوت دینے کے متعرادت ہے آپ رکیں گے پیچھے سے لاکھوں لوگ کا مجمع ہے بھئی وہ فوراں انسان گر جائے گا بھئی پیچھے سے اتنا دھکا آئیدہ کہ انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا بھئی اور پھر اتنا حجوم ہوتا ہے یاد رکھنا کہ انسان قدم نہیں اٹھا سکتا بھئی بلکہ قدم اٹھاتا ہے ایک دو انچ آگے رکھتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے ایک دو انچ آگے رکھتا ہے اس طرح آرام آرام سے حجوم زیادہ تو فئی گھنٹوں میں جا کر تواف مکمل ہوتا ہے ہاں حجوم اگر نہیں ہے پھر تو اتمنان سے عمل ہو سکتا ہے پھر عمل کرے اس پر اور اسی طریقے سے جب حجوم جہاں زیادہ ہوتا ہے تو زراج ٹھیر جائے لیکن خصوصا حج کے دنوں میں اب اتنا حجوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے انسان اس طرح کر لے بھئی موقع ملتا ہے پھر تو کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے حجوم زیادہ ہے موقع نہیں ملتا تو پھر بھئی بس اسی طرح جو تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے آہستہ آہستہ اسی میں کیا کرتا رہے بس رمل کرتا رہے کندھوں کو ہلاتا رہے بھئی کیونکہ اگر رکے گا تو پھر فورا ہی اس کے گرنے کا خطرہ ہے دھکا پیچھے سے ایسا زوردار دھکا لگے گا فورا ہی گرے گا اور جو ایک دفعہ یہاں گر جائے پھر اس کا زندہ اٹھ جانا بڑا ہی مشکل ہے اور صرف وہ اکیلہ ہی نہیں مرے گا اپنے ساتھ کئی اور کو لے کر بھی مرے گا یا کم از کم شدید زخمی ضرور کر دے گا بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا تو یہ سنت ہے سنت پر عمل تو کرے جس قدر ہو سکے اس لئے میں نے کب آرام آرام سے ایک ایک دو دو انچ بھی قدم اٹھا رہا ہے کیا کرتا رہے اپنے کندھوں کو ہلاتا رہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا سامان ہو جائے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی بھئی تو بہرحال آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے بھئی اس کو کہتے ہیں فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ قَامَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَقًا رَمَلًا پس اگر حجوم کریں اس پر لوگ رمل کے اندر تو قاما وہ کھڑا ہو جائے فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَقًا پس جب پالے کوئی راستہ رمل تو رمل کرے لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ اس لئے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے رمل کا کوئی بدل نہیں بھئی پیچھے ذکر ہوا تھا حجرِ اسود کا استلام کرنا ہے لیکن استلام نہ کر سکے تو پھر کیا کر لے استقبال کر لے دور سے اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے تو استلام کا تو بدل موجود تھا یعنی استقبال لیکن رمل کا تو کوئی بدل موجود نہیں ہے بھئی لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ اس لئے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے فَيَقِفُ تو ٹھےر جائے رک جائے حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُنَّتِ یہاں تک کہ اس کو قائم کرے سنت طریقے پر یعنی سنت کے مطابق اس کو ادا کرے بخلاف الاستلام بخلاف استلام کے لِأَنَّ الْاستِقْبَالَ بَدَلُ لَهُ اس لئے کیونکہ استقبال جو ہے وہ اس استلام کا بدل ہے بھئی قَالَ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ اِنِ اسْتَطَاعَا میں نے بتلایا تھا ہر چکر کے اندر کیا کرنا ہے حجرِ اصوت کو بوسا دینا ہے اس کا استلام کرنا ہے لیکن اگر حجوم ہو تو ہر چکر میں پھر کیا کر لے استقبال کر لے اس کا وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ اِنِ اسْتَطَاعَا اور استلام کر لے حجرِ اصوت کا جب بھی گزرے اِنِ اسْتَطَاعَا اگر استطاعت رکھے لِأَنَّ اَشْوَاطَ التَّوَافِ کا رَكَاتِ صُوَلَاتِ اس لئے کیونکہ تواف کے جو چکر ہیں وہ نماز کی رکاتوں کی طرح ہیں فَقَمَا يُفْتَتَحُ قُلُّ رَكَاتٍ بِالتَّقْبِیرِ يُفْتَتَحُ قُلُّ شَوْطٍ بِالْحَجَرِ تو جس طرح ہر رکت کو شروع کیا جاتا ہے تکبیر کے ساتھ اسی طرح ہر چکر کو شروع کیا جائے گا استلامِ حجر کے ساتھ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعِ الْاستِلَامَ اَسْتَقْبَلَ وَقَبَّرَ وَحَلَّ لَعَلَى مَا ذَكَرْنَا اور اگر استلام کی استطاعت نہیں رکھتا استقبالا تو پھر استقبال کر لے حجرِ اسود کی طرف رکھ کر لے وَقَبْ بَرَوَحَلْ لَلَا اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے عَلَى مَا ذَكَرْنَا بَوْجَ اس کے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَا اور استلام کرے رکنِ يَمَانِي کا بھئی وہ حجرِ اسود سے جو پچھلا کونہ آ رہا ہے آخری کونہ حجرِ اسود سے پہلے وہ کیا ہے رکنِ يَمَانِي اس کا بھی استلام کرے اس کا بھی لیکن یاد رکھئے حجرِ اسود کا تو بوسہ لیا جائے گا لیکن رکنِ يَمَانِي کے اندر صرف استلام ہے سمجھ میں آیا بھئی اس پر ہاتھ وغیرہ پھیر دے اس رکنِ يَمَانِي پر تو اس پر صرف ہاتھ وغیرہ پھیر دے رکنِ يَمَانِي پر جبکہ حجرِ اسود میں کیا کیا جاتا ہے اس کا بوسہ لیا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے تو کہتے ہیں وَيَسْتَلِمُ الرُّقْنَ الْيَمَانِيَا اور استلام کر لے رکنِ يمانی کا وَهُوَ حَسَنٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَتِ اور یہ حسن ہے یعنی مستحب ہے ظاہرِ روایت میں یہ رکنِ يمانی کا استلام مستحب ہے وَحَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُنَّتٌ اور امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے کہ یہ سنت ہے یعنی رکنِ يمانی کا استلام بھی سنت ہے وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا اور ان کے علاوہ کسی اور رکن کا استلام نہ کرے یعنی وہ جو باقی دو کونے ہیں بیت اللہ کے یعنی رکنِ شامی اور رکنِ عراقی جو ہیں ان کا استلام نہ کرے صرف انہی دو کا استلام کرے فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَانَ يَسْتَلِمُ حَادَئِنِ الرَّقْنَئِنِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استلام فرماتے تھے اور ان کے علاوہ جو ہے کسی کا اور کا استلام نہیں فرماتے تھے وَيَقْتِمُ التَّوَافَ بِلْاستِلَامِ اور ختم کرے تواف کو استلام کے ساتھ یعنی استلام الحجرِ یعنی حجرِ اسوط کے استلام کے ساتھ تواف کا اختتام بھی کس پر ہوگا حجرِ اسوط پر دوسی کا استلام کر لے قَالَ سُمَّ يَعْتِلْ مَقَامَ فَيُصَلِّ عِنْدَهُ رَكْعَتَئِنِ اَوْحَيْسُ تَيَسْرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهِيَ وَاجِبُتُنْ عِنْدَنَا میں نے آپ کو بتلایا تھا ہر تواف کے بعد کیا کرنا ہے دو رکع تواف کے واجب جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں اب ان کا ذکر آ گیا اور میں نے بتلایا تھا کہ افضل کیا ہے ان کو کہاں پر ادا کرے مقامِ ابراہیم پر ادا کیا جائے اور مقامِ ابراہیم جو ہے وہ ایک سنہری رنگ کی جالی جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر اسی کے سامنے جو ہے یہ سنہری جالی ہے اور اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے اور یہ پتھر جو ہے ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اونچہ ہوتا اور نیچے ہوتا تھا بھئی اور یہ جو مقامِ ابراہیم ہے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے بعضوں نے لکھا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پھر لوگوں کو پکارا تھا کہ اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ کی اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پکارا تھا جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی بھئی تو کہتے ہیں سمیات المقام فیصلے عندہ رکاتین پھر آئے مقام پر اس مقام ابراہیم پر پس پڑھے اس کے پاس دو رکتیں اس کے پاس دو رکتیں پڑھے بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ حجوم زیادہ ہوتا ہے تو اگر حجوم ہو اور جگہ نہیں ہے تواف اس تک پہنچا ہوا ہے اس سے آگے تک تو پھر انسان وہاں نہ پڑھے بھئی کیونکہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے گا اور تواف کرنے والوں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا تو پھر مسجد میں جہاں بھی موت جگہ مل جائے وہاں ادا کر لے یہی ذکر کر رہے ہیں اور یہ دو رکتیں جو ہیں واجب ہیں ہمارے نزدی وقال الشافعی رحمہ اللہ سنت لن عدام دلیل الوجوب اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ دو رکتیں سنت ہیں لن عدام دلیل الوجوب وجوب کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں لہذا یہ واجب نہیں سنت ہیں بھئی ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولوہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا وَلْيُسَلِّطَائِفُ لِكُلِّ اسْبُعِنْ رَكَاتَئِينَ اور چاہیے کہ پڑھے تواف کرنے والا ہر ساتھ چکروں کے لئے دو رکتیں ہر ساتھ چکر کا ایک تواف ہے تو ہر ساتھ چکروں کے لئے تواف کرنے والا دو رکتیں پڑھیں وَلْعَمْرُ لِلْوْجُوبِ اور عمر وجوب کے لئے ہوتا ہے اس حدیث میں کیا آیا وَلْيُسَلِّ عمر کا سیغایا اور عمر کس لئے آتا ہے وجوب کے لئے لہذا ہم نے بھی کہا کہ یہ واجب ہے سُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ بھئی تواف مکمل ہوا اور دو رکتیں جو واجب تھیں وہ بھی ادا کرنی عاد سعی کرنی ہے اور یہ حج کا کونسا طریقہ بیان ہو رہا ہے حج افراد بیان ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ سعی عمرے کی سعی نہیں ہے بلکہ کس کی سعی ہے حج کی سعی ہے جو وہ پہلے ہی کرنا چاہتا ہے تو لہذا اب سعی کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں پہلے حجرِ اسود کی سیدھ میں آجائے اسی طرح حجرِ اسود استلام کا موقع ملتا ہے تو استلام کر لے استلام کا موقع نہیں ملتا تو حجرِ اسود کا استقبال کر لے کیونکہ اب سعی شروع کرنے لگا ہے تو جیسے طواف کے آغاز میں استلامِ حجر ہوا تھا یہاں پر بھی کیا کر لے استلامِ حجر کر لے اور پھر صفحہ پر جا کر سعی شروع کر دے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں سم یعودو الی الحجری فیستلی مہو پھر لوٹے حجرِ اسود کی طرف فیستلی مہو تو اس کا استلام کر لے لما رویہ اننن نبی علیہ السلام لما فلا رکع تین عاد الی الحجر بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعتیں اداق فرمالی تو عاد الی الحجری تو آپ لوٹ گئے حجرِ اسود کی طرف وَالْأَصْلُ اَنَّكُلَّ تَوَافٍ بَعْدَهُ سَعِيُنْ يَعُودُ الی الحجری ذابطہ بیان فرمارے صاحبِ ہدایہ کہ اصل یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّكُلَّ تَوَافٍ بَعْدَهُ سَعِيُنْ کے ہر وہ تواف جس کے بعد سعی ہو يَعُودُ الی الحجری وہ لوٹتا ہے حجرِ اسود کی طرف وہ تواف کس کی طرف لوٹتا ہے حجرِ اسود کی طرف لوٹتا ہے یعنی تواف کے بعد پھر جا کر کیا کرے گا حجرِ اسود کا استعلام کرے گا اور یہ استعلام کس مقصد کے لئے ہے سعی شروع کرنے لگا ہے جیسے نماز کے شروع میں تقبیرِ تحریمہ ہے اسی طرح یہاں بھی کر لے گا بھئی تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ أَنَّكُلَّ تَوَافٍ بَعْدَهُ سَعِيُنْ يَعُودُ الی الحجری ہر وہ تواف جس کے بعد سعی ہو وہ لوٹے گا حجر کی طرف لِأَنَّ تَوَافَ لَمَّا كَانَ يَفْتَطِحُ بِلْإِسْتِلَامِ فَقَدَسْتَا يُفْتَطَحُ بِهِ اس لئے کیونکہ تواف جو ہے جب اس کا آغاز استعلام سے کیا جاتا ہے تو اسی طرح سعی جو ہے اس کا بھی آغاز استعلام سے ہوگا بخلاف اِمَا اِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَعِيُنْ بخلاف اس کے کہ جب تواف کے بعد سعی نہ ہو تو پھر تواف کے بعد دوبارہ استعلام نہیں کیا جائے گا یعنی دو رکعتیں پڑ گیا اور پڑ لیں اور پھر جا کر استعلام کرتا ہے نہیں بھئی اگر سعی بعد میں نہیں ہے تو پھر دوبارہ استعلام کی ضرورت نہیں قَالَ وَحَادَ تَوَافُ تَوَافُ الْقُدُومِ اور یہ تواف جو ہے تواف قدوم ہے وَيُسَمَّ تَوَافَ تَحِيَّتِ اور اس تواف کو تواف تحییت بھی کہتے ہیں تواف قدوم کا دوسرا نام کیا ہے تواف تحییت ہے تحییت کا معنی ہوتا ہے سلام سلام بھئی تو یہ بھی بیت اللہ کے پاس آیا ہے تو بطور سلام کے کیا کر رہا ہے یہ یہ تواف کا رہا ہے جیسے مسجد میں جاتے ہیں تحییت المسجد آپ پڑھتے ہیں مستحب ہے دو رکتے انسان پڑھ لے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بھی تواف تواف تحییت کہلاتا ہے وَهُوَ سُنَّتُنُ اور یہ تواف سُنَّت ہے وَلَيْسَ بِوَاجِبِنُ اور یہ واجب نہیں ہے وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اِنَّهُ وَاجِبٌ اور امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تواف واجب ہے لِقَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَتَلْ بَيْتَ فَلْ يُحَيِّهِ بِالْتَوَافِ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا مَنْ اَتَلْ بَيْتَ جُو بَیْتُ اللَّهِ کے پاس آئے فَلْ يُحَيِّهِ بِالتَوَافِ تو چاہیے کہ اس کو اس کا تحییہ کرے تواف کے ساتھ یعنی اس کو سلام پیش کرے کس کے ساتھ تواف کے ساتھ یہ امامِ مالک رحم اللہ کی دلیل ہے وَلَا نَعْرَ ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِالتَوَافِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے تواف کا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَتَّوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ وہ حج پر آنے والے تواف کریں بیتِ عَتِيقِ کا اس قدیم پرانے گھر کا وَلْأَمْرُ الْمُطْلَقُ تو یہاں مطلق عمر آیا ہے وَلْيَتَّوَفُ وَلْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا اَفْتَذِدْ تَقْرَارَ اور مطلق عمر جو ہے وہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا وَقَدْ تَعَيَّنَ تَوَافِ زیارتِ بِالْعِجْمَع اور تحقیق توافِ زیارت متعین ہے بِالْعِجْمَع بِالْعِجْمَع وَلْيَتَّوَفُ اس سے کونسا تواف مراد ہے کس تواف کا عمر کیا جا رہا ہے توافِ زیارت کا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ توافِ زیارت حج میں فرض ہے کیونکہ قرآن میں کیا کیا گیا اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں مطلق عمر آیا قرآن میں اور مطلق عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور اس کے لئے کونسا تواف متعین ہوا توافِ زیارت کا تو جب وہ متعین ہوا اس کو فرض اور واجب قرار دیا جائے گا کسی دوسرے تواف کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا جائے گا ورنہ تو پھر اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ امر ایک ہی امر کے لئے دو چیزیں واجب ہو رہی ہیں گویا امر تقرار کا تقاضہ کر رہا ہے حالانکہ مطلق عمر جو ہو وہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا یہاں یہ نہیں آیا کہ دو دفعہ تواف کرو بلکہ کیا آیا مطلقن آیا تواف کرو اور اسے کونسا تواف مراد توافِ زیارت مراد ہے تو دوسرے کسی تواف کو واجب قرار نہیں دیا جائے گا یہ معنی ہے اور امر مطلق جو ہوتا ہے وہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور تحقیق توافِ زیارت متعین ہو چکا ہے بالاجمائی سے اور اس حدیث کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث میں جس کو امام مالک رحم اللہ نے روایت کیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تواف کو تحییت قرار دیا ہے فَلْيُحَيِّهِ بِالتَّوَفِ تو دیکھو اس تواف کو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں تحییت فرما رہے ہیں کہ اس کا تواف کے ساتھ بیت اللہ کو تحییت پیش کرے یعنی سلام پیش کرے تو یہ تحییت آپ نے اس کو قرار دیا ہے اس کا نام رکھا ہے وَهُوَ دَلِيلُ الْاِسْتِحْبَابِ اور یہ دلیل ہے اس تواف کے مستحب ہونے کی دلیل ہے بھئی وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ تَتَوَافُ الْقُدُومِ اور نہیں ہے مکہ والوں پر توافِ قُدُوم لِنْ عِدَامِ الْقُدُومِ فِي حَقِهِم اس لیے کیونکہ ان کے حق میں آنا معدوم ہے توافِ قُدُوم قُدُوم کا مطلب ہوتا ہے آنا آنا تو یہ شخص دور سے سفر کر کے بیت اللہ کے پاس آیا ہے لہذا اس کے لیے تو توافِ قُدُوم ہے سنت ہے اس کے لیے کرنا لیکن مکہ والے تو وہیں رہتے ہیں ان کے لیے تو قُدُوم یعنی آنا نہیں وہ تو سفر کر کے کہیں سے نہیں آئے لہذا ان کے لیے توافِ قُدُوم بھی ثابت نہیں ہے یہ دور سے آنے والے کے لیے ہے یہ مانا لِنْ عِدَامِ الْقُدُومِ فِي حَقِهِم اس وجہ سے کہ آنا ان کے حق میں معدوم ہے قَالَ سُمَّ يَا خُرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَسْعَدُ عَلَيْهِ وَدْيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيُحَلِّلُ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اب سعی کا طریقہ بیان ہونے لگا ہے اب آپ کو بتلائیں گے کہ جب یہ استعلام کر لیا حجرِ اسود کا اب حاجی آ جائے اور صفحہ پر پہاڑی پر چڑھ جائے صفحہ پہاڑی اب تو ختم ہے کچھ تھوڑے سی کچھ حصہ اس کا باقی ہے وہ گمبد کے نیچے اوپر ساری عمارت اور گمبد وغیرہ بنا دیا گیا ہے اس براندے کے اندر تو وہ اس صفحہ پہاڑی پر آ جائے اور اس پر تھوڑا سا چڑھ جائے ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے جہاں سے بیت اللہ نظر آئے تو اگرچہ اب دربیان میں بڑے ستون آ گئے عمارت آ گئی ہے لیکن اب معلوم نہیں وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے یا نہیں لیکن چند سال قبل تک صفحہ پہاڑی پر بھی انسان کھڑا ہوتا تھا تو ستونوں کے بیچ میں سے کچھ بیت اللہ کا حصہ نظر آتا تھا تو صفحہ پہاڑی پر چڑھ جائے اور بیت اللہ پر نظر پڑھ سکتی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور پھر اس تکبیر کہے تحلیل کہے اور حضور علیہ السلام پر درود پڑے اور دعائیں مانگ لے اور پھر اس کے بعد چل پڑے مروہ پہاڑی کی طرف بھئی طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں سُمَّ يَخْرُجُ الْصَفَا پھر وہ حاجی جو ہے نکلے صفحہ پہاڑی کی طرف فَيَسْعَدُ عَلَيْهِ تو اس پہاڑی پر چڑھ جائے وَيَسْتَقْبِلُ الْبَیْتَ اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لے وَيُقَبِّرُ وَيُحَلِّلُ اور تکبیر کہے اور لا الہہ الا اللہ کہے وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے وَيَدْعُ اللَّهَ لِحَاجَتِهِ اور دعا کرے اللہ سے اپنی حاجتوں کی اللہ سے دعا کر لے دلیل اب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے سارا ذکر کیا یہ طریقہ اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں لِمَا رُوِيَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَعِدَ صَفَاحَتَّا اِذَا نَظَرَ الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَتِ يَدْعُ اللَّهَ اس لیے بوجہ اس حدیث کے جو اس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئے یہاں تک کہ اِذَا نَظَرَ الْبَيْتِ یہاں تک کہ جب بیت اللہ کو دیکھ لیا قام مُسْتَقْبِلَ قِبْلَتِ تو کھڑے ہو گئے قبلہ رخص ہو کر يَدْعُ اللَّهَ تعالی اس حال میں کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے وَلِئَنَّ الصَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدَّمَانِ عَلَى الدْعَاءِ تَقْرِيبًا الْإِلَى الْإِجَابَتِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدْعَوَاتِ اور نید اس لیے کیونکہ صنع اور درود وغیرہ ذکر کیا مطن میں اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں وَلِئَنَّ الصَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدَّمَانِ عَلَى الدْعَاءِ اس لیے کیونکہ اللہ کے حمد و صنع اور حضور علیہ السلام پر درود جو ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے دعا پر تقریباً الْإِلَى الْإِجَابَتِ اس کو قبولیت کے قریب کرنے کے لیے كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدْعَوَاتِ جیسے اس کے علاوہ اور دعاوں میں ہے جیسے اور دعاوں میں کیا جاتا ہے بھئی پہلے اللہ کی حمد و صنع ہوتی ہے پھر حضور علیہ السلام پر درود پڑا جاتا ہے پھر دعا کی جاتی ہے تو یہاں بھی چونکہ دعا ہے تو اسی طرح کرے گا بھئی وَالْرَفُ السُنَّةُ الدْعَاءِ اور بھئی یہ ہاتھوں کا اٹھانا تو کہتے ہیں بھئی ہاتھوں کا اٹھانا سُنَّةُ الدْعَاءِ یہ دعا کی سُنَّت ہے اس لیے ہم نے کہا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے وَإِنَّمَا يَسْحَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَمْ مِنْهُ اور چڑھے اتنی مقدار صفحہ پہاڑی پر کہ ہو جائے بیت اللہ بِمَرْأَمْ مِنْهُ اس کے دیکھنے کی جگہ میں یعنی اس کی نگاہوں میں آ جائے اس کو نظر آنے لگے تو صفحہ پر چڑھے وہ اتنی مقدار کہ بیت اللہ اس کو دکھائی دینے لگے لِأَنَّ الْاستِقْبَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِسْسُعُودِ اس لیے کیونکہ قبلہ رخ ہونا ہی مقصود ہے اس پہاڑی پر چڑھنے کے ذریعے یہ پہاڑی پر چڑھے ہی کیوں ہیں آپ تاکہ کس طرف رخ ہو جائے آپ کا قبلے کی طرف رخ ہو جائے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا جب آپ کو بیت اللہ دکھائی دے گا تو اس سے پوری طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ قبلہ رخ ہیں وَيَا قُرُوجُ إِلَى صَفَى مِنْ اَيِّ بَابٍ شَاءَ اور نکلِ صَفَى کی طرف جس دروازے سے چاہے بھئی یہ قدیم پہلے تو یہ جو مسجد الحرام ہے اس کی عمارت الگ تھی اور یہ صفہ مروہ مسجد سے باہر مسجد کے ساتھ ہی تھی لیکن مسجد سے باہر تھی اب تو سارے پر عمارت آگئے اس پر بھی برامدہ بن گیا یہ بھی وہ مسجد کی عمارت ہی میں شامل ہو گئی ہے تو پہلے حاجی کو مسجد سے نکلنا پڑتا تھا اور پھر وہ صفہ مروہ سے درمیان آتا تھا پہنچتا تھا تو اب تو بیچ میں ہی آ گئی ہے یہ تو وہ حاجی دروازے سے نکلتا تھا تو کس دروازے سے نکلے تو ہمارے نزدی جس دروازے سے بھی نکلے تو نکل کر صفہ پر جا سکتا ہے جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ باب بنی مخزوم جو ہے اس سے نکلے گا جس کو باب صفہ کہتے ہیں اب اس سے نکلے گا اور صفہ پر آئے گا وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی مخزوم سے نکلے تھے اور صفہ پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے بن مخزوم بھئی عرب کا قبیلہ تھا ان لوگوں کے گھر کہیں اس دروازے کے قریب ہوں گے اس جانب ہوں گے تو یہ دروازے کیا کہلانے لگا باب بنی مخزوم کہلانے لگا تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں اس دروازے سے نکلنا سنت ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی مقصودی سنت نہیں ہے حضور علیہ السلام اس لیے اس دروازے سے تشریف لے گئے تھے کہ یہ صفہ کے سب سے قریب یہی دروازہ تھا اس لیے حضور علیہ السلام اس سے نکل کر صفہ پر آئے تھے تو کہتے ہیں اور نکلے صفہ کی طرف جس دروازے سے چاہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی مخزوم سے نکلے تھے اور یہ وہی دروازہ ہے جس کو باب صفہ کہتے ہیں اب اس کا نام کیا ہے باب صفہ ہے تو اس سے حضور علیہ السلام نکلے تھے اس لیے کیونکہ یہ صفہ کے سب سے قریب دروازہ تھا لا انہو سنت اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے تو سنت کے طور پر حضور علیہ السلام اس سے باہر نہیں نکلے بلکہ چونکہ یہ سب سے قریب دروازہ تھا اس لیے تشریف لے گئے قَالَ سُمَّ يَنْحَتُ نَحْوَ الْمَرْوَتِ وَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ پھر اترے نَحْوَ الْمَرْوَتِ نَحْو کا معنی ہے جانب نَحْوَ الْمَرْوَتِ مرْوَا کی جانب پہاڑی پر چڑھا تھا وہ حاجی اور اس نے دعا کر لی اب کس طرف جانا ہے مرْوَا پہاڑی کی طرف تو وہی ذکر کر رہے ہیں سُمَّ يَنْحَتُ نَحْوَ الْمَرْوَتِ پھر اتر آئے مرْوَا کی جانب وَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ اور چلے حاجی جو ہے عَلَى هِينَتِهِ اپنے وَقَار پر یعنی اپنے اتمنان پر یعنی آرام سے چلے ہی نتی ہی یہاں کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے یہ فتحہ درست نہیں ہے فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِ يَسْحَا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْزَرَيْنِ سَعْيَا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا صفحہ مروا کے درمیان دو سبز رنگ کے نشانات آتے ہیں حاجی جب بھی یہاں پہنچے گا تو ایک نشان سے دوسرے نشان خلقی رفتار سے دوڑ لگائے گا اور یہ حکم صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے دوڑنے کا حکم نہیں ہے تو صفحہ سے مروا کی طرف جائے گا تب بھی ان دو نشانوں میں دوڑ لگائے گا اور مروا سے صفحہ کی طرف آئے گا پھر بھی کیا کرے گا ان دو نشانوں میں دوڑ لگائے گا یہی ذکر کر رہے ہیں فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِ تو جب پہنچے وہ سعی کرنے والا وادی کے بیچ میں یعنی اس کی گہری جگہ میں وادی کے بیچ میں یعنی اس کی گہری جگہ میں اگرچہ اب تو گہری جگہ نہیں اب تو سارے پر فرش بنا دیا گیا ہے لیکن برحال وہ نشانات باقی ہیں بھئی تو جب وہ پہنچے وادی کے بیچ میں يَسَعَ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْزَرَيْنِ سَعَيَا تو دوڑ لگائے ان دو سبز نشانوں کے درمیان سائین دوڑ لگانا بھئی سائین مفعول مطلق ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے بھئی صاحبِ قدوری نے صاحبِ قدوری نے کیا کیا سائین مفعول مطلق ذکر کیا اور مفعول مطلق کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے اور اس کے لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کس کے احتمال کو مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا بھئی میں آپ سے کہتا ہوں زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے اور یہ وہم آ سکتا ہے کہ بھئی نہیں زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی زید کی پٹائی کون کر سکتا ہے ہاں اس کو ڈانڈ دیا ہوگا اچھی طرح اور اس ڈانڈ ہی کو کس سے تعبیر کر دیا کہنے والے نے زرب کے ساتھ اور پٹائی کے ساتھ تعبیر کر دیا لیکن آگے میں اب کہہ دیتا ہوں مثلا زرب تو زیدن ضرباً ضرباً مفہول مطلق بھی لے آؤں تو یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دے گا اور بتلا دے گا کہ ضرب سے ضرب ہی مراد ہے ڈانٹ وغیرہ مراد نہیں ہے بھئی تو یہاں پر بھی سعی کو ذکر کیا اور آگے سعین مفہول مطلق لاکر بتلا دیا کہ دوڑنے سے دوڑنا ہی مراد ہے تیز چلنا وغیرہ مراد نہیں ہے بھئی یہ معنی یسا بین المیلین الاخضرین سعیہ اور دوڑ لگائے گا ان دو سبز نشانوں کے درمیان سُمَّ يَمْشِعَ لَا هِينَتِهِ پھر چلے اپنے وقار پر اپنے اتمنان پر حَتَّى يَعْتِيَ الْمَرْوَةَ یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ جائے وَيَسْعَدَ عَلَيْهَا اور اس کے اوپر چڑھ جائے وَيَفْعَلَكَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا اور اسی طرح کرے جیسے صفا پر کیا تھا یعنی قبلہ روح کھڑے ہو کر تکبیر و تحلیل کہے اور درود پڑے اور دعا کرے لیمارویہ دلیل ذکر کریں لیمارویہ پہاڑی کی طرف چل پڑے وَسَعَا فِي بَطْنِ الْوَادِ اور آپ دوڑے وادی کے بیچ میں حَتَّى اِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِ یہاں تک کہ جب آپ وادی کے بیچ میں سے نکل آئے مَشَا تو آپ تھی چلنے لگے حَتَّى سَعِدَ الْمَرْوَةَ یہاں تک کہ آپ مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے وَطَعْفَ بَيْنَهُمَّا سَبْ عَتَى اَشْوَاتِن اور آپ نے چکر لگائے ان دونوں کے درمیان سات چکر وَحَادَ شَوْتُمْ وَاحِدُن یہ اب صاحبِ ہدایہ فرمارے کہ یہ ایک چکر ہو گیا کہاں پر پہنچ گیا حاجی مروہ پہاڑی پر وہاں بھی وہی کرے جو اس نے صفحہ پر کیا تھا اور یہ ایک چکر ہو گیا فَيَقُو فُسَبْ عَتَى اَشْوَاتِن بس لگائے سات چکر ابتدا کرے صفحہ سے اور ختم کرے مروہ پر وَيَسَا فِي بَطْنِ الْوَادِ فِي كُلِّ شَوْتِن اور دور لگائے گا وادی کے بطن میں وادی کے بیچ میں فِي كُلِّ شَوْتِن ہر چکر میں لِمَا رَوَائِنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وَإِنَّمَا يَبْدَعُ بِصَفَ سوال پیدا ہوتا ہے یہ سائی کی ابتدا صفحہ سے کیوں کی جاتی ہے مروہ سے کیوں نہیں ابتدا کی جاتی ہے تو اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّمَا يَبْدَعُ بِصَفَ اور سائی کی ابتدا صفحہ پہاڑی سے کی جائے گی لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ بہت وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے فِي ہی اس بارے میں اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا فِي ہی حاضمی راجہ ہے ابتدا بصفحہ کو بھئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا بصفحہ کے بارے میں فرمایا اِبْدَعُ بِمَا بَدَ اللَّهُ تَعَالَ بِهِ کہ تم لوگ شروع کرو اس چیز سے جسے اللہ نے شروع فرمایا ہے تم لوگ بھی سائی اس جگہ سے شروع کرو جس سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے یعنی جس کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا ہے تم بھی اسی سے شروع شروع کرو اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّا فَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ تو پہلے کس کا ذکر آیا صفحہ کا تو حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جس کو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا ہے تم لوگ بھی وہیں سے کیا کرو ابتدا کرو تو صفحہ پہاڑی سے ابتدا کی جائے گی یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِبْدَعُ بِمَا بَدَ اللَّهُ تَعَالَ بِهِ تم لوگ شروع کرو جسے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے سُمَّا سَعِيُ بَيْنَا صَفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُقْنِنْ پھر یہ جو صفحہ اور مروہ کے درمیان صعی ہے یہ واجب ہے ہمارے نزدیک وَلَيْسَ بِرُقْنِنْ اور یہ حج کا رکن نہیں یعنی فرض نہیں رکن تو وہ ہے جو رہ جائے تو حج ہی عدا نہیں ہوگا لیکن یہ رکن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے واجب ہے لہٰذا اگر رہ جائے تو کیا کرنا پڑے گا دم دینا پڑے گا ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی لیکن برحال حج ہو جائے گا تو کہتے ہیں یہ سعی صفحہ اور مروہ کے درمیان واجب ہے وَلَيْسَ بِرُقْنِنْ اور رکن نہیں ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اِنَّهُ رُقْنٌ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رکن ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ کَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِيَ فَسْعَوُ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے فَسْعَوُ تو تم لوگ کیا کرو سعی کرو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھئے اس حدیث میں کیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے یعنی فرض کر دی ہے کیونکہ لکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے فرض کر دینا ہوتا ہے فرض آؤ تو تم لوگ کیا کرو سعی کرو تو وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ معلوم ہوا سعی حج کا رکن ہے باقاعدہ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالیٰ اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا اور کوئی حرج نہیں ہے حاجی پر کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کا ان دونوں میں یعنی صفہ اور مروہ میں تواب کرے یعنی چکر لگائے کوئی حرج نہیں کہ حاجی ان دونوں میں چکر لگائے تو قرآن میں اللہ فرمارا ہے کوئی حرج نہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَمِسْلُهُ يُسْتَعْمَلُ لِلْعِبَاحَدِ اور اس جیسے الفاظ عباحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ضروری ہے چکر لگانا بلکہ کیا فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں کہ حاجی کیا کر لے چکر لگا لے ان میں اور اس طرح کے الفاظ عباحت میں استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ مباہ ہے یہ بھی کر سکتا ہے جائز ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو فَيَنْ فِي الرُقْنِيَةَ وَلْعِجَابَةَ تو یہ اللہ کا یہ قول نفی کر دیتا ہے اس سعی کے رکن ہونے کی وَلْعِجَابَةَ اور واجب ہونے کی بھئی تو یہ اللہ کا یہ قول تو یہ تقاضہ کر رہا ہے قرآن میں اللہ کیا آپ دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی اللہ کیا فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں معلومہ لازمی بھی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات معلومہ صرف جائز ہے لازم بھی نہیں ہے یہ اللہ کا یہ قول تو اس کے رکن ہونے کی بھی نفی کر رہا ہے اور اس کے واجب ہونے کی بھی نفی کر رہا ہے إِلَّا أَنَّا عَدَلْنَا عَنْهُ فِي الرَّعِجَابَ مگر یہ کہ ہم نے اس سے عدول کر لیا ایجاب کے معاملے میں کس معاملے میں ادھر توجہ کریں بھئی بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قول دو چیزوں کی نفی کر رہا ہے انہوں نے بتلا دیا کس چیز کی رکنیت کی بھی نفی کر رہا ہے اور دوسری چیز کیا ہے ایجاب کی بھی نفی کر رہا ہے رکن بھی نہیں واجب بھی نہیں یہ کس سے پتا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اللہ تعالیٰ کا قول تو بتلا رہا ہے کہ یہ رکن بھی نہیں واجب بھی نہیں ان دو چیزوں میں سے یہ جو واجب بھی نہیں اس میں ہم نے عدول کر لیا کیا کر لیا اللہ کا قول تو بتلا رہا ہے قرآن تو بتلا رہا ہے کہ یہ واجب بھی نہیں لیکن ہم نے اس کو واجب قرار دے دیا تو عدول کیا یعنی اس سے اس سے ہم پلٹ گئے یعنی پلٹ گئے قرآن تو کیا تقاضہ کر رہا ہے واجب بھی نہیں لیکن ہم نے کیا کہا واجب ہے تو ہم نے واجب کے سلسلے میں اس سے عدول کیا اور دوسری کیا چیز معلوم ہو رہی تھی کہ رکن بھی نہیں اس پر تو ہم عمل کر رہے ہیں یہ رکن نہیں ہے لیکن واجب کے سلسلے میں ہم نے اس سے عدول کر لیا کیوں عدول کیا اسی حدیث کی وجہ سے ان اللہ تعالیٰ قطب علیکم السعیف فسعو کہ اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے تو تم سعی کرو تو قرآن پر بھی عمل ہوا قرآن سے معلوم ہوا کہ رکان نہیں اور خبر واحد کے لئے جو بات ثابت ہوئی تھی اس کو فرض یا رکن نہیں قرار دیا جا سکتا واجب قرار دیا جا سکتا ہے اور ہم نے بھی واجب قرار دیا ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اِلَّا اَنَّا عَدَلْنَا عَنْهُ فِي الْعِجَابِ مگر یہ کہ ہم نے عضول کیا ہے اس سے ایجاب میں وَلِأَنَّ الرُّكْنِيَةَ لَا تَثْبُطُ اِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ اور نید اس لئے کہ رکن ہونا وہ ثابت نہیں ہوتا مگر قطعی دلیل کے ذریعے یقینی دلیل کے ذریعے وَلَمْ يُوجَدْ اور یقینی دلیل تو یہاں موجود نہیں ہے خبر واحد ہے خبر واحد سے فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی ایجاب ثابت ہو سکتا ہے اور وہ ہم نے ثابت کیا سُمَّ مَعْنَا مَعْرَوَا قَتَبَتْ اِحْبَابًا کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ پھر مانک اس حدیث کا جس وہ امام شافر رحم اللہ نے روایت کیا ہے قَتَبَتْ اِحْبَابًا کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے استِحْبَابًا بطورِ استِحْبَاب کے بطورِ استِحْبَاب کے لکھ دیا ہے کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے بھئی انہوں نے کیا معنی کیا تھا کہ لکھ دینے کا کیا معنی ہے فرض کر دینا ہم نے کہا نہیں لکھنے سے یہاں کس معنی میں ہے مستحب قرار دے دیا یعنی اللہ نے جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے جب کمے سے کسی پر موت آئے تو یہاں پر دیکھو وصیت کہا جا رہا ہے اور وصیت وصیت واجب نہیں ہے بلکہ وصیت کرنا مستحب ہے بھئی مستحب ہے حالانکہ یہاں پر بھی قُتِبَ آیا تو معلوم ہو لکھنے سے یہاں کیا مراد ہے مستحب کرنا مراد ہے اور یہی معنی ہم حدیث میں کرتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو وصیت کرنا مستحب ہے یہ عام احوال کی بات ہو رہی ہے عام احوال کے اندر وصیت مستحب ہے لیکن یاد رکھئے بعض اوقات وصیت واجب بھی ہو جاتی ہے یہ اس صورت میں جب آپ کے ذمہ کسی کا حق باقی ہے آپ نے کسی کے پیسے دینے یا کوئی حق ادا کرنا ہے اور کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ وصیت کر کے جائیں کیونکہ اب تو اس بیچارے کے لئے وصولی کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے براوثاں میں سے تو کوئی بھی اس کو وہ ادائیگی نہیں کرے گا وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے اس کے حق کو اس قرضے کو تو اس صورت میں پھر وصیت کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے البتہ عام احوال کے اندر مصطحب ہے وصیت بھئی سم یقیم بمکہ تا حراما پھر وہ حاجی مقیم رہے مکہ میں حراما اے محرمان یعنی محرم ہو کر مکہ میں مقیم رہے حج افراد کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے حاجی مکہ پہنچ گیا اس نے تواف بھی کر لیا اس نے سعی بھی کر لی اب اس سعی کے بعد بال نہیں کٹوانے بال نہیں منڈوانے اس لیے کیونکہ یہ عمرہ نہیں کر رہا بلکہ یہ سعی کس کی ہے حاج کی ہے لہذا اب یہ حلال بھی نہیں ہونا تو بس یہ سعی کر لے اور اس کے بعد مکہ ہی میں رہے اسی حالت احرام کے اندر انہی دو چادروں کے اندر بھئی مکہ میں رہے اور اور اس دوران بھئی جتنے تواف کرنا چاہتا ہے یہ کر سکتا ہے جتنے تواف کرنا چاہے اور یہ تواف چونکہ ان کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی لہذا ان توافوں میں استباع بھی نہیں کرے گا اور رمل بھی نہیں کرے گا کیونکہ استباع اور رمل کت تواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی ہو تواف جتنے وہ چاہے کر سکتا ہے یہ معنی ہے ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا لِأَنَّهُمْ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ پھر مکہ میں ہی وہ حاج مقیم رہے محرم ہو کر لِأَنَّهُمْ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ اس لیے کیونکہ وہ حاج کا محرم ہے حاج کا اعرام باندھنے والا ہے فَلَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْإِدْيَانِ بِأَفْعَالِهِ لہٰذا یہ حلال نہیں ہوگا حج کے افعال کر لینے سے پہلے وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَهُ اور بیت اللہ کا تواف کرے كُلَّمَا بَدَالَهُ جب بھی اس کی رائے بنے بَدَالَهُ کا معنی ہوتا ہے رائے بننا یعنی جب بھی اس کا جی چاہے کیا کرتا رہے بیت اللہ کا تواف کرتا رہے لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سْوَلَا تَحْلَا اس لی کیونکہ تواف نماز کے مشابہ ہے سمجھ میں آیا جس طرح انسان نوافل جتنے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے اسی طرح یہ تواف بھی کس کی طرح ہے نماز کی طرح ہے جتنے تواف کرنا چاہتا ہے کرتا رہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سْوَلَا تَحْلَا کیونکہ تواف جو ہے نماز کے مشابہ ہے قال علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا اتواف بالبیت صلات بیت اللہ کا تواف جو ہے وہ نماز ہے سمجھ میں آیا بھئی بیت اللہ کا تواف نماز ہے اور اسی حدیث میں آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بولنے کو حلال قرار دے دیا ہے نماز میں تو بولیں گے بات کریں گے نماز ہی کیا ہو جائے گی نماز ہی فاسد ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لیکن البتہ یہ ہے تواف میں بولنے کی اجازت ہے لہذا جو شخص کلام کرے وہ اچھا کلام کرے تواف کے اندر بھئی تو میں نے آپ کو بتلایا تھا تواف کے اندر کوئی خاص دعا نہیں ضروری انسان ذکر کرتا رہے سبحان اللہ پڑتا رہے الحمدللہ پڑتا رہے درود شریف پڑتا رہے دعائیں کرتا رہے کسی سے بات کی ضرورت پہ اشارتی ہے بات بھی کر سکتا ہے لیکن بات کرے تو اچھی بات کرے خیر کی بات کرے اور ایک اور چیز بھئی کتابوں میں بہت سے کتابوں میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ تواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بھئی والد صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ اللہ تعالی نے سفر حاج اور عمرہ کا موقع نصیب فرمایا اور وہاں میں نے کئی مرتبہ والد صاحب سے یہ بات سنی بھئی کہ وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ باگ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تواف کے دوران بیت اللہ کی طرف روح نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ بات دل مانتا نہیں ہے بھئی کئی دفعہ یہ بات انہوں نے ذکر کی سامنے میں آیا معلوم ہوا وہ ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھنے میں کوئی خرج نہیں وہ فرماتے عجیب بات ہے کہ وہ بیت اللہ جس کے گرد انسان چکر لگا رہا ہے اور جہاں عبادت پسر انجام دے رہا ہے اور اس کی طرف دیکھنا درست نہ ہو تواف کے دوران یہ بات عجیب سی لگتی ہے اگرچہ ان کا مطالعہ بے انتہا وسیع تھا دن رات مطالعہ ہی مطالعہ ان کا کام ہوتا تھا اور دور دور سے علماء ان کو بھی کسی حوالے کی ضرورت پیش آتی تھی تو والد صاحب کے پاس آتے تھے کہ فلان مسئلے کے اندر اگر کوئی حوالہ بغیرہ یا کچھ ہمیں مل جائے بھئی اور اللہ نے حافظہ بھی بڑا قوی نصیب فرمایا تھا ایسے ایسے واقعات کے انسان سن کر خیران رہ جاتا ہے بھئی تو معلوم ہو ان کی بھی رائے یہ تھی ان کو بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی تھی کتابوں کے اندر کہ جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہو کہ بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے چنانچہ ان کی تو وہ ہمیشہ وہ یہ بات ذکر فرماتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ رائے تھی کہ دیکھنے میں کوئی حراج نہیں ہے بھئی حراج نہیں ہے بھئی معلوم ہوا جو علماء یہ قول ذکر بھی کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل وغیرہ ایسی موجود نہیں ہے بھئی کہ جس سے دوسرا مطمئن ہو سکے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ضروری بات ایک میرے ذہن میں آگئی والد صاحب سے سنی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں بھئی وَصْصَلَاتُ خَيْرُ مَوْزُوعٍ اور نماز بہترین وضع کی ہوئی چیز ہے یعنی بہترین وضع کی ہوئی نیکی ہے فَقَذَتْ تَوَافُ تو اسی طرح توافی ہے یعنی نماز بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے یعنی انسان جس قدر نماز سے نفع اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے ان اوقات مکروحہ کے علاوہ جس قدر نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح توافی ہے توافی جس قدر انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے تو یہ معنی ہے مگر یہ کہ وہ حاجی جو ہے وہ سعی نہیں کرے گا ان توافوں کے بعد اس مدت کے دوران کیونکہ وہ سعی تو کس کی تھی حاج کی تھی اور ویسے سعی عمرے میں بھی ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ جب صرف تواف کر رہا ہے تو حاج کی سعی تو یہ کر چکا ہے اور عمرہ تو یہ کر نہیں رہا لہٰذا ان توافوں کے بعد وہ سعی نہیں کرے گا یہ معنی ہے مگر یہ کہ وہ سعی نہیں کرے گا ان توافوں کے پیچھے یعنی ان کے بعد اس مدت میں اس لئے کیونکہ سعی واجب نہیں ہے حاج کے اندر مگر ایک ہی مرتبہ اور سعی میں نفل جو ہے وہ غیر مشروع ہے یعنی نفلی سعی غیر مشروع ہے جائز نہیں ہے اور پڑے ہر سات چکروں کے لئے دو رکعتیں وہی رکعت پواف علامہ بیاننا اور یہ تواف کی دو رکعتیں ہیں بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا وہ حدیث گزر گئی کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ ہر تواف کرنے والے کو ہر سات چکروں کے لئے دو رکعتیں پڑھنی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام